اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت خاص بڑی دس اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظری ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو باقی رہے ہیں آگے بڑھیں ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہماری چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے ڈبل نائن ٹو تھری ڈبل ٹو ڈبل تھری سکس ون اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے ہر دن یا ہفتے میں ایک بار یا مئینے میں ایک بار دو سو پاس سو ہزار روپی اگر آپ پابندی سے چینل کو بھیجتے ہیں تو چینل کو مضبوط ہونے میں بہت مدد ملے گی ناظرین آج بودھ کا دین ہے اور ایک دن پہلے ہم اعلان کر دیتے ہیں تاکہ آپ لوگ ذہنی طور سے ریڈی رہے آئندہ کل یا جمعیرات کے دن ہمارا رات میں بھارت انڈیا کے وقت کے اعتبار سے نو بجے رات میں لایو بیان ہوتا ہے جس کو آپ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں تو آئندہ کل رات نو بجے اسی چینل پر لایو بیان کا بہت اہم ٹاپک ہے اہم عنوان ہے شیر محصور شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی کی زندگی کیا تھی بچپن پیدائش انتقال شہادت کیسے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور آج ملک میں چند ہندو تو آتنک وادی کیسے شیر محصور سے نفرت کر رہے ہیں اور ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلارہے ہیں بہت بے باک اور دو ٹوک انداز میں کل رات نو بجے اسی ٹاپک پر عنوان ہوں گا کیونکہ شیر محصور بھی خود ولی کامل ہے بڑے اللہ کے ولی ہے پچھلے ہفتے آپ نے شیخ عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ علی کی زندگی کو سنا اس ہفتے آپ ولی کامل شیر محصور شیر ہند شہید ٹیپو سلطان کی زندگی کو سنیے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج رات بھی میرا ہمارے شہر سے تقریباً دیڑھ سو کلومیٹر کے اندر ایک گاؤں ہیں مرٹوارہ کا مہاراشتر کا جو علاقہ مرٹوارہ ہے اس کا بھوکردن تحصیل ہے جاللہ زلے کا بھوکردن تحصیل ہے اور بھوکردن تحصیل کا ایک گاؤں ہے بڑا اس کا نام ہے گودری تو گودری میں بھی آج باد نماز مغرب ایک بہت بڑا پروگرام جس میں ہندو مسلم سب رہے گے وہاں میں جا رہا ہوں آج میری بھی وہاں تقریب جو ہے اسی عنوان پر شیر محصور حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علی کے عنوان پر ہے آپ میرے لئے دعا بھی کریں کہ اللہ سفر بھی آسان کریں کیونکہ رات کو دو تین بجے لوٹوں گا اور اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو بھی کامیاب بنائیں آج نادر پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے گوبر بھکتن پاگل کنگنا رناوت جو ملک میں نفرتیں پھیلانے کا کام کر رہی ہے پہلے تو لوگ صرف ہندو مسلم میں نفرتیں پھیلاتے تھے یہ تو کمبخت ایسی ہے جو ہندو میں بھی نفرتیں ہندو ہندووں کو لڑوانے کی بھی کوشش کر رہی ہے سکھوں کو لڑوانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن خیر اورجنل بھکتن ہے مودی جی کی اور بھاچپا کی اس لئے ابھی تک گرفتار بھی نہیں ہوئی ہے لیکن اب میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں کے اخلاف تو خیر لوگ بولتے ہی رہتے ہیں جیسے ایک شیطان ہے وسیم رضویہ ہے یتنر سنگنن سوامی تو ان کو گرفتاریہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ مسلمانوں کے اخلاف بولتے ہیں تو مسلمانوں کے اخلاف بولنے میں کوئی اتنا بڑا ٹینشن نہیں ہے لیکن اس پاگل بھکتن نے سکھوں کی توہین کی تو اب سکھوں نے کنگنہ پر قانون کا شکنجا یوسف جی کے کسنے کی پوری تیاری کر لی مہاراشت کے وزیر داخلہ کی ہدایت پر مذہبی جذبات کے بھڑکانے کے الزام میں ایف آئی آر کنگنہ پر درج کر لی گئی اور کنگنہ کی رہائش گاہ پر سکھ بھائیوں نے بڑا زبردست احتجاج کیا تو کنگنہ کو اور کنگنہ جیسے ایسے جتے بھی پالتو انبھکت ہے گوبر بھکت ہے میں ان کو بتا دوں کہ یہ وہ سکھ بھائی ہے جن کے سامنے چھپن انچ کا سینہ بھی جھکنے پر مجبور ہو گیا تو تم کونسی کھیت کی مولی ہو تو اس لئے ماحول مت خراب کرو بڑا پیارا ملک ہے نہ سکھوں کا ماحول نہ سکھوں کے کسی درمگرو کی کوئی توہین ہو نہ کسی ذات اور برادری کی توہین ہو ملک بڑا پیارا ہے خدا کے واسطے گھٹیا کرسی کے لیے اور گھٹیا راجنیتی کے لیے ملک میں نہ ہندو مسلم کرواؤ نہ کسی قسموں کے دنگے اور فساد پیدا کرو بلکہ حکومت سے ہم کہے گے کہ حکومت اگر غدار اور مکار نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو فوراں کاروائی کر کے جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دے یا پھر ان کو پاگل خانوں میں پہنچا دے ناظرین آئیے بڑی خبر پھر ممبئی سے ہی آ رہی ہے جہاں پرمبیر سنگھ ممبئی کے ایکس پولس کمیشنر حال اتنا برا ہو گیا کہ کئی مہینوں سے آپ فرار چل رہے ہیں آخر کوٹ نے بھی پوچھ لیا تھا کہ پرمبیر تم کاروں اب خبر آئی ہے کہ پرمبیر سنگھ کے دونوں گھروں پر فرار کی بھگوڑے کی نوٹس چپکا دی گئی ممبئی کے ایکس پولس کمیشنر کو ایک ماہ کے اندر حاضر ہونے کا عدالت نے حکم دے دیا کوٹ نے کرائم برانچ کی عرضی کو منظور کرتے ہوئے پرمبیر سنگھ کو کہ فرار ہونے کا بھگوڑا ہونے کا اعلان کیا جس کے بعد منگل کو ان کے دونوں گھر ملبار ہل اور جوہو میں واقع ان کے فلیٹ کے باہر عدالت کا یہ حکم یعنی پرمبیر بھگوڑا یہ عدالت کا حکم ان کے گھر پر بھگوڑا کا عرضیر ہوتی ہے جو چٹھی ہوتی ہے وہ چپکا دی گئی بس لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نیرہ مودی محل چوکسی وجہ اعمالیہ یہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے یا ان کو فرار ہونے میں پوری مدد کی گئی تو کہیں پرمبیر سنگھ بھی فرار نہ ہو جائے لیکن خیر ابھی مہا وکاس اگاڑی کی سرکار ہے مہارشت میں اس لئے یہ مانا جا رہا ہے کہ جب ویجہ اعمالیہ اور محل چوکسی اور نیرہ مودی یہ تمام لٹے رے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے کیونکہ اس وقت یہاں پر مہا وکاس اگاڑی کی سرکار نہیں تھی ناظرین تیسری بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ تینوں کالے قانون جو مودی جی نے آخر بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کے بعد مجبوری میں واپس لینے کا اعلان کر ہی دیا خبر آ رہی کہ آج مرکزی کابینہ کے اجلاس میں ان تینوں قوانین کے واپس لینے کی جو تجویز ہے اس پر مہر لگے گی ذرائع کے مطابق مودی کے اعلان پر مرکزی کابینہ بدھ کو یعنی آج اپنے تیہ شدہ میٹنگ میں تینوں قوانین کو واپس لینے کی تجویز پیش کرے گی اور اس تجویز کی منظوری کا امکان ہے جس کے بعد سرمائی اجلاس میں اس قانون کو سرکاری طور پر پارلیمنٹ سے واپس لیا جائے گا لیکن اب لگتار آوازیں اٹھنی لگی ہے جیسے سب سے پہلے مولانا ارشد بندی نے اور ایسی پھر دوسری تنظیم ہوئنے اور تمام لوگوں نے کہا ہے کہ جیسے یہ تینوں کالے قانون واپس لیا گئے ہیں تو ایسے ہی سی اے اے جو خاص طور سے ایک خاص سماج مسلم سماج مائنورٹی کو نشانہ بنانے کے لیے بی جی پی نے بدماشی کرتے ہوئے شرارت کرتے ہوئے یہ سی اے اے کو لانے کی کوشش کی تھی مسلمان بھی اپنی بوزرگ مہیلاؤں کے ساتھ ایک سال تک روڑ پر بیٹھے ہیں مولانا ارشد بندی نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے اسی اندولن سے کسان بھائیوں کو بھی ایک ترغیب ملی ایک تحریک ملی کسانوں کا اندولن کامیاب رہا مسلمان اس لیے اٹھ گئے تھے کیونکہ ملک کو بچانا ضروری تھا کورونا پھیل رہا تھا لیکن رشد بندی نے کہا کہ اب سی اے اے کو واپس لے لیا جانا چاہیے اب ایسے ہی آج بڑی خبر آ رہی ہے کہ وحدت اسلامی جو ملک کی ایک بڑی تحریک ایک بڑی تنظیم ہے اس کے معتمد عمومی محترم زیعودین شدیقی صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ تینوں کالے قانون کی طرح سی اے اے بھی واپس لے لیا جائے حالانکہ لوگ سوشل میڈیا پر کمنڈ کر رہے ہیں کہ سات سو کسانوں کی شہدت کے بعد مودی کو شرم آئی سی اے اے اتنی جلدی واپس نہیں لیں گے مسلمانوں کو بھی بقاعدہ شہدت دینی پڑے گی ایسا محسوس ہو رہا ہے آئیے ناظرین بڑی اچھی خبر فی الحال ٹرین سے سفر کرنے والوں کے لیے آ رہے ہیں اور لگتار تقریباً ہر آدمی ٹرین سے سفر کرتا ہی کرتا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ اب ٹرین ٹکٹ کے لیے آپ کو لائن میں کھڑا ہونا نہیں پڑے گا بلکہ موبائل ٹکٹنگ ایب شروع ہو رہی ہے مسافروں کے لیے اب اتنی آسانی ہو گئی کہ مسافر اب لائن میں کھڑے بغیر اپنے ہی موبائل اسمارٹ فون سے ٹکٹ بک کر سکیں گے لوکل ٹرین سے سفر کرنے والوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کورونا ویکسن کی دونوں خوراک لینے والے ممبئی لوکل پر روزانہ سفر کرنے والے مسافر اب اپنے اسمارٹ فون کی مدد سے ٹکٹ بک کر سکیں گے یعنی ممبئی والوں کے لیے یہ بڑی اچھی خبر آئی ہے شنٹرل ریلوے کی طرف سے جاری کردہ تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق وہ مسافر جنہوں نے ویکسن کی دونوں خوراکیں لے لی ہے وہ موبائل ایپ کی مدد سے اپنے اسمارٹ فون پر ٹرین ٹکٹ بک کر سکتے ہیں وہیں پر ٹرین کو لے کر بڑی خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بھارت گورو یعنی فخر ہندوستان ٹرینوں کا اعلان کیا گیا ایک سو اسی ٹرینیں اور تین ہزار تیس کوچس کا سیلیکشن کیا گیا انتخاب ہوا پرائیوٹ سیکٹر بھی ریلوے چلائے گا جی ہاں ریلوے کے وزیر اشوینی نے کہا کہ یہ ٹرینیں پرائیوٹ شو بھی اور آئی آر سی ٹی سی کے ذریعے چلائی جائیں گی جس سے ملک میں سیاحت کو فروغ ملے گا وشنو نے کہا کہ ان ٹرینوں کا کرایا بھی ٹور آپریٹرز ہی تیہ کرے گے اس کے علاوہ ان ٹرینوں کے چلانے کے کئی پہلو ہے ریلوے کے وزیر نے کہا کہ فخر ہندوستان نامی ٹرینوں کے آپریشن میں ریلوے صرف ان کی دیکھ بھال پارکنگ اور دیگر سہولیات میں مدد کرے گا یہ ٹرینیں ٹیم پر مبنی ہوں گی تو خیر اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب آپ پوری ٹرینیں یہ سمجھے کہ دیرے دیرے سب کچھ بک رہا ہے تو جائے ہو اندھ بکتوں کو مبارک ہو ملک کا بکنا مبارک ہو ملک کی غلامی مبارک ہو اب آپ ٹرینوں میں سفر کرے گی تو ریلوے نے کہہ دیا کہ جو خرید رہا ہے وہی ٹکٹ تہہ کرے گا اس سے آپ سمجھ جائیے کہ دس رفے کا جیسے پانچ رفے کا ریلوے کا پلیٹ فارم کا ٹکٹ پچاس تیس رفے میں ہو گیا ویسے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ٹکٹ کتنے بڑھنے والے ہیں آئیے ناظرین بڑی خبر اتر پردیش کو لے کر آ رہی ہے یہاں اتر پردیش میں الیکشن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کو لے کر وہاں پر ماحول کو کیسے گرم کیا جارہا اور کتنی گھٹیا قسم کے راجنی تھی نیچ قسم کی حرکتیں بھی کی جارہی ہے لڑوانے کی اور ہندو مسلم میں نفرتیں پیدا کرنے کی خیر ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ یو پی الیکشن کو لے کر خبر آئی ہے کہ سماجوادی پارٹی اور آر ایل ڈی میں سیٹوں کی تقسیم کا فیصلہ یوسیم جی کے تقریباً ہو چکا ہے جلد ہی رسمی طور پر اعلان بھی ہو سکتا ہے جینت اور اکھلے شیادوں کے درمیان منگل کو کئی دور کی باتچیت مکمل ہو گئی جس میں سیٹوں کی تقسیم پر حتمی رضا مندی قائم ہو گئی وہی پر بڑی افسوس ناقی خبر یہ ہے ایک ریپورٹ آئی ہے اے ڈی آر کی اس ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ اتر پردیش میں 35% ودایق ممبران اسمبلی 35% سے بھی زیادہ ودایقوں کا مجرمانہ ریکارڈ ہے یعنی کرمنل ریکارڈ ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعداد بی جے پی والوں کی ہے ان مجرموں گنڈوں قاتلوں زانیوں میں سب سے بڑی تعداد جو کرمنل ریکارڈ ہے یہ اے ڈی آر کی ریپورٹ ہے میں بولتا ہوں تو آپ کا بڑا لگتا ہے اے ڈی آر کی ریپورٹ ہے کہ 35% سے بھی زیادہ ودایق مجرمانہ ریکارڈ والے ہیں کرمنل ہے اور ان میں سب سے زیادہ تعداد اس پارٹی کی ہے جو وقاس کا نعرہ لگا کر آئی تھی اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دوبارہ آتی ہے تو پھر اتر پردیش میں اور کتنے دوبے جیسے پیدا ہو جائے گے جو پولس والوں کو بھی جگہ پر ختم کر دیں گے ناظرین آئیے بڑی خبر اس وقت ریاست مہاراشت سے آرہی ہے جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ مہاراشتر حکومت نہیں ایسے افسران سرکاری افسران جو گورنمنٹ سرونڈ ہے اب مہاراشتر حکومت نے فیصلہ سنا دیا فرمان جاری کر دیا کہ سرکاری افسران گورنمنٹ سرونڈ اب پرائیوٹ تنظیموں انجیو پرائیوٹ سنستاؤں اور اداروں سے ایوارڈ نہیں لے سکتے ایوارڈ کو قبول کرنے سے پہلے گورنمنٹ افسران کو حکومت سے اجازت لینا ضروری ہے مہاراشتر حکومت نے فرمان جاری کر دیا ہے اس کے علاوہ ایوارڈ صرف اصنات اور ایزازات کی صورت میں ہی قبول کیا جا سکتا ہے ایوارڈ میں نقدرکم سونا چاندی یا کوئی اور قیمتی دھات کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ اصول نجی پرائیوٹ اور سرکاری تنظیموں کی طرف سے دیے جانے والے انعامات پر لاغو ہوتے ہیں یعنی مہاراشتر حکومت نے صاف کر دیا کہ سرکاری یا نجی ایجازت لینا ضروری ہے اور یہ فیصلہ اس لیے بھی کہ بہت سارے گورنمنٹ سرونٹ پرائیوٹ اداروں سے ایوارڈ لے کر خود اپنی پیٹ تھپتے باتے ہیں اور اپنا استرٹس بتاتے ہیں کہ اس نے ایوارڈ دیا اس نے ایوارڈ دیا لیکن دینے والوں کا بھی مفاد شامل ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے اس کے ہاتھ میں یہ کھاتا ہے یہ ڈپائیٹمنٹ ہے اس کو ایوارڈ دو اور پھر اس ایوارڈ کے توفے اس ایوارڈ کے عوض اور بدلے میں کوئی بڑا کام سرکاری نکال لیتے ہیں تو آخر مہارشتہ گورنمنٹ نے اب یہ قانون لاغو کر دیا کہ سرکاری افسرام پرائیوٹ تنظیم اور اداروں سے ایوارڈ نہیں لے سکتے ناظرین آئیے اس وقت بڑی خبر افسوسناک اتر پردیش سے آ رہی ہے میں آپ کو بتا دیا کہ اتر پردیش میں ایلیکشن ہے اور اتر پردیش میں ایلیکشن کو مدے نظر رکھتے ہوئے نیچ اور گھٹیا قسم کی راجنیتی شرم آتی ہے بولتے ہوئے وہ کی جا رہی ہے اب یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں پر سازشاں سازش کے طور پر مسلمانوں کے ووٹ کٹوانے کا الزام لگ رہا ہے تو اسی کو لے کر جمعیت علماء مظفر نگر نے ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کو میمورنڈم بھیجا جمعیت علماء ظلہ مظفر نگر کی ایک وفد نے جمعیت علماء کے ریاستی سیکریٹری قاری زاکر حسین قاسمی کی قیادت میں ایلیکشن کمیشن آف انڈیا کے چیف کے نام میمورنڈم ظلہ مجسٹری چندر بھوشن کو سو پا اس موقع پر قاری زاکر حسین نے کہا کہ جمعیت علماء ہند تمام سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حسین لیتی ہے اسی کے پیش نظر ایک نومبر سے تیس نومبر تک جمعیت علماء پوری ریاست میں ووٹ بنانے کے کام میں سیکاری کر رہی ہے تعاون کر رہی ہے مدد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ظلہ مظفر نگر میں کئی مقامات پر ووٹنگ کے انعقاد کے دوران ایسے حقائق ایسی سچائیہ منظر عام پر آئی ہے جن میں ایک مخصوص شخص کی جانب سے سینکڑو لوگوں کے بارے میں غلط خبریں دی گئی ہے کہ یہ لوگ شفٹ ہو گئے ہیں یا لاپتہ یا انتقال کر گئے ہیں تو قاری جمعیت علماء مظفر نگر نے کہا کہ کچھ لوگ سازیشن مسلمانوں کے ووٹ کاٹ رہے ہیں ناظرین آئیے اس وقت ریاست مہاراشت کے علاقہ مرتوارہ کا قدیم تاریخ شہر اور انگباد سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں جمعیت علماء زلہ اور انگباد محمود مدنی کی یونٹ کے زیر اعتمام سلمان فنکشن ہال دلیگیٹ اور انگباد میں جمعیت علماء کے اہدداران اور عراقین کا ایک روزہ تربیتی اجلاس مولانا حافظ ردیم صدیقی صاحب کے صدارت میں منقد ہوا جس میں بڑی تعداد میں زلہ اور تعلقوں کے جمعیت علماء کے عراقین اور محبین نے شرکت کی اس موقع پر اور انگباد میں تربیتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء محمود بدنی یونٹ کے صدر محترم مہراشت مولانا ندیم صدیقی اور میرے استاد محترم حضرت مولانا عبدالقدیر مدنی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ مسلم معاشرے کو مسلم سماج کو منشیات نشہ اور فہاشی سے پاک کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے یعنی بقاعدہ یہ تربیت دی گئی آنے والے علماء اکرام کہ اس وقت ہم مسلم سماج کو نشہ اور فہاشی سے پاک کرنے کے لئے اپنی صلاحیتوں کا صحیح طرح سے استعمال کریں اور جمعیت علماء اس لاح معاشرہ کے عنوان سے اہم اہم موضوعات پر امت میں گھوم پھر کر کام کرتی ہے اللہ جمعیت کے خدمات کو ہر طرح سے کامیاب فرمائیں ناظرین اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے جی ہاں آپ جانتے ہیں کہ کرتارپور ہمارے سکھ بھائیوں کا مذہبی پویتر اسطان ہیں اور وہاں پر بقاعدہ بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں لیکن یہ دو سال اور بیج میں تھوڑی سی بارڈر پر گربڑی ہونے کی وجہ سے کہی نہ کہی سکھ بھائیوں کے لئے بڑی تکلیف آ رہی تھی لیکن ابھی کرتارپور جانے کا راستہ کھول دیا گیا ہے یوں سمجھئے تو اس وقت اچھی ایک خبر آ رہی ہے کہ چوہتر سال کے بعد جب ملک تقسیم ہوا تھا ہندوستان اور پاکستان الگ الگ ہوئے تو اس وقت دو دوست بچھڑ گئے تھے جی تقسیم کے وقت تب تقسیم کے وقت بچھڑے دوستوں کی کرتارپور میں ملاقات ہوئی چوہتر سال کے بعد جب ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا تو دونوں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بنے چاہے دشمن زمانہ ہمارا سلامت رہے دوستانہ ہمارا تو ایسے ہی جو سالوں سے چوہتر سال سے ایک دوسرے سے تقسیم ملک کے وقت الگ الگ ہوئے تھے کرتارپور میں چوہتر سال بعد جب ان کی ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تو خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے آئیے ناظرین اس وقت آخری بڑی خبر کشمیر سے آ رہی ہے جہاں میں آپ کو بتا دوں کہ کشیر میں انسانی حقوق کے کارکون ہے جو ہومن رائٹس کے لیے انٹرنائشنل لیول پر جانے جاتے ہیں لڑتے ہیں مانے جاتے ہیں پرویز خرم اب انہی کو ٹیرر فنڈنگ معاملے میں گرفتار کر لیا گیا نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی ان آئی اے نے ہومن رائٹس کے کارکون خرم پرویز کو جمہ کشمیر سے دہشتگردی کے فنڈنگ کے معاملے میں گرفتار کیا ہے انسزاد دہشتگردی کے ادارے نے یہ کاروائی سری نگر میں خرم کے گھر اور دفتر پر چھاپے مارنے کے بات کی ہے خیر اس کو لے کر اب کافی سوالات اٹھ رہے ہیں اور ہومن رائٹس اور انسان حقوق اٹھائی اور خرم کو پرویز خرم کو فوراں رہا کرنے کا مطالبہ کیا میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے اکتوبر کے مہینے میں بھی تحقیقاتی ایجنسی نے وادی کشمیر میں خرم کے گھر اور دفتر سمیت کئی مقامات پر چھاپے مارے تھے خرم پرویز کے خلاف دوہزار سولہ میں پبلک سیفٹی ایکٹ پی ایس اے لگایا گیا تھا انہیں اقوامی متحدہ یو این او کی انسانی حقوق کانسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے سوڈزر لینڈ کے دورے پر جانے سے ایک دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا انہیں چھہتر دن جیل میں گزارنے کے بعد رہا کیا گیا تھا اب خرم کی گرفتاری کے بعد میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا کہ کیا پرویز خرم خود انسانی حقوق ہیمن رائٹس کے لیے کارکون ہیں اور انسانی حقوق اوپر لڑتے رہتے ہیں تو کیا خرم کو اس لیے گرفتار کیا جا رہا ہے کہ وہ کشمیر کے صحیح حالات بیان کر رہے ہیں اور کشمیر میں انسانی حقوق اور ہیمن رائٹس کو کیسے دبایا اور کچلا جا رہا ہے اور کیسے ظلم کیا جا رہا ہے تو کیا پرویز خرم سے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ اور زیادہ پول نہ کھولے ایسی بھی سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے حکومت کے خلاف باتیں ہو رہی ہے